جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے ان کے فرمان کے ایک حصے کا مفہوم ہے کہ ہر انسان جب صوبہ کرتا ہے تو اپنی ضمیر کا سودہ کرتا ہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پانچ سال بہت بڑی امانت دیتی قوم کی اور یقیناً یہ جو تمام کرسیاں اس وقت خالی پڑی ہوئی ہے ان کرسیوں پہ بیٹھنے والا ایک ایک فرد اس نے اپنے ضمیر کا سودہ کیا یا اس نے اپنے ضمیر کو اللہ کے ہاتھ بیچا اور یا ان پانچ سالوں کے ان پانچ سال جس طرح کے آج گزر گئے ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی آئے تھے اور ابھی جا رہے ہیں ان پانچ سالوں کے گزرنے کا سودہ کیا زندگی کے پانچ سال گزر گئے اور یہ پانچ سال انتہائی قیمتی ہوتے ہیں یہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے قوموں کے اروج و زوال کا اس میں قومیں بہت ترقی بھی کرتی ہیں اور ایک ایک فرد اس کرسی پہ بیٹھنے والا بہت کچھ کر سکتا ہے اور جناب ڈپٹی سپیکر صاحب ہم اس بات میں ایمان رکھتے ہیں کہ اس حیثیت میں اللہ تعالی ہم سے اتنا ہی سوال اور جواب کرے گا جتنا کہ ہمیں اس قوم نے منڈیک دیا تھا اور میں دعا گو ہوں میرا پارلیمنٹ اس وقت خالی پڑا ہے میرے پارلیمنٹیرین کولیگ اس وقت جا چکے ہیں لیکن میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسان حساب کتاب کرے اور اللہ تعالی نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی تھی اللہ کرے کہ ہم اس کا بہترین جواب دے سکیں جناب ڈپٹی سپیکر صاحب یہ پانچ سال قوم کے امانت تھی جس کو جتنا منڈیٹ ملا اس پر اتنا ہی زیادہ حساب کتاب ہے اور جس طرح یہ وقت چلا گیا اسی طرح سے ہم نے بہت جلدی دنیا سے گزر کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور جواب دہی کرنا ہی جناب ڈپٹی سپیکر صاحب قانون سازی کے حوالے سے میں اس ایوان کی ان پانچ سالوں کی جو مجھے خوش ہی اس وقت ہو رہی ہے جو اچھی قانون سازی ہے وہ فارتہ ریفارمز ہے فارتہ مرجر ہے گو کہ اس میں فارتہ مرجر بھی آیا اور اس علاقے کے ملک انڈیویجن کے خصوصی ان علاقوں کو جو سہولت ملی ہوئی تھی اور جن حالات سے وہ علاقہ گزر رہا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں تھی جس میں ایک بہت بڑی چیز جو ٹیکس ایگزیمشن تھی اور وہ ختم ہو گئی اور اس کو ابھی پانچ سال کا وقت دیا ہے ہماری خواہش تھی کہ اس کو کم از کم جس طرح میرے فارتہ کے بھائی نے بھی کہا کہ وہ مطلب جو سہولت دی گئی تھی وہ دس سال مزید دے دی جاتی تو بہتر ہوتا جناب ڈیمٹی سپیکر صاحب ایک بہترین بل جو قرآن کے حوالے سے اس اسمبلی میں پاس کیا میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بہترین بل تھا ملک انڈیویجن کے حوالے سے اگر ملک انڈیویجن کے حالات جو میں ایک سواد کی وادی سے سواد کی بیٹی یہاں کھڑی ہوں جو پہاڑی علاقوں سے اور اس سبز و شاداب علاقے سے جناب ڈیمٹی سپیکر صاحب کہ میں نے وہاں پہ جو کچھ دیکھا جو ملٹرینسی کے نتیجے میں جس طرح سے وہاں کے زندگی بدلی جس طرح سے ایک بڑی تعداد خواتین کی بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے بہت بڑی تعداد بچوں کی یتیمی کی زندگی گزار رہی ہے جناب ڈیمٹی سپیکر صاحب اس کے لیے میری یہ پانچ سالہ جدوجہد میری کوشش کہ وہاں کے انفراشکچر کی جو تباہی ہوئی جس طرح زلزلے آئے جس طرح سیلاب آیا جس طرح سے وہاں پہ اور تکالیف سے ڈیراستر بڑے بڑے ہوئے جناب ڈیمٹی سپیکر صاحب وہ توجہ نہیں ہوئی لی اللہ گواہ ہے اس بات پہ میں آپ لوگوں کی بہن ہوں یہ پوری انتظامیاں یہاں بیٹھے ہوئی ہے آپ لوگ بیٹھے ہوئے کہ ان پانچ سالوں میں میں نے ایک ایک لمحہ وہاں کے علاقے کی اور پورے پاکستان کی امانت سمجھ کے میں نے گزارا مجھے وقت ملا نہ ملا میں نے انتظار کیا میں نے سپینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھ کے اپنا رول ادا کیا کہ میں کاش وہاں کے لوگوں کے آنسوں پہنچ پا سکوں کاش میں پاکستان کی جو دہشتگردی ہے اس کو روک پا سکوں کاش پاکستان کی غربت ہے اس کو کچھ کم کر سکوں جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں ان کے لئے کچھ کر سکوں جو بچیاں نکل رہی ہیں ان کو جو مسائل فیس کر رہی ہیں اس کو کچھ کر سکوں لیکن جناب ڈیمٹی سپیکر صاحب آپ کے کہنے سے پہلے میں اپنی بات کو ختم کروں گی بس مجھے ایک منٹ چاہیے جناب ڈیمٹی سپیکر صاحب بہت کم مسائل حل ہوئے بہت اچھا تجربہ بھی پانچ سالوں کا رہا اور بڑا تلخ بھی رہا بہت کچھ میں نے سیکھا میری لرننگ ہوئی میں نے بہت گرون کیا اور بہت اپنے علاقے کے لئے جو میں بیسیکلی ایک سوشل ورکر تھی میں آئی اور میں نے کام کیا جو کام میں پہلے کر دی تھی میں پہلے ایڈوکیشن میں خواتین کی ترقی پہ روزگار پہ کام کرتی تھی یہاں آکے اس کام کو میں نے بہت بڑے ویجن کے ساتھ کیا اور بہت بڑے لیول پہ کیا لیکن جو توقعات تھی عوام کے اور جو ضروریات تھی وہ ہم پورا نہیں کر پائے جناب ڈیمٹی سپیکر صاحب جو بل میں نے پیش کیا خواتین کے حوالے سے خصوصاً اس میں میٹرنیٹی لیوز کے حوالے سے وہ بھی نہیں ہو سکا اور ویٹنس پروٹیکشن کے حوالے سے جرنلسٹ کے پروٹیکشن کے حوالے سے جو نہیں ہو سکے جناب ڈیمٹی سپیکر صاحب میری آخری بات کہ بہرے یونیورسٹری میں جو چوبیس مئی کو تیچر ساداک بشیر میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ جو لوگ پاکستان کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے ہیں جو لوگ پاکستان کی بیٹیوں کی عزت کو اچھالتے ہیں میں شکریہ آدھا کروں گی منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے انکوائری شروع کی ہے لیکن میری درخواست ہے کہ خدارہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی نسلوں کی حفاظت نہ کر پائے اپنی عورت کی عزت نہ کر پائے تو اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے جناب ڈیمٹی سپیکر صاحب میں آخر میں بہت شکریہ آدھا کروں گی سپیکر صاحب کا اور آپ کا کہ آپ لوگوں نے بہتر طریقے سے حصہ اس کو چلایا میں شکریہ آدھا کروں گی اپنے پارلمانی لیڈر تاریخ اللہ صاحب صاحب زادہ یعقوب صاحب کہ انہوں نے بہتر طریقے سے مجھے آگے بڑھایا مجھے کام سکھایا اور مجھے بہت نرم ہاتھ رکھا میں شکریہ آدھا کروں گی اپنے اپوزیشن لیڈر صاحب کا جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے اور میں شکریہ آدھا کروں گی تمام پارلمانی لیڈرین بہنوں اور بھائیوں کا اور میں شکریہ آدھا کروں گی میڈیا جو اس وقت موجود نہیں ہے میڈیا کا اور میں شکریہ آدھا کروں گی اس اسمبلی کی تمام انتظامیاں مشتاق صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے زفر بھائی اور یہ تمام جن کے نام جو موجود ہیں شاید اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن جنہوں نے ہمارے ساتھ تاؤن کیا اور جناب ڈیپنی سپیکر صاحب میں ضرور شکریہ آدھا کروں گی اپنی یود کا جو ابھی بھی گیلریوں میں بیٹھی ہوئے ہیں اور ان پانچ سالوں میں انہوں نے ہمیں فیصلی کیا اور وہ ہمارا صرف مستقبل نہیں وہ ہمارے افول پارٹنر ہیں اور میں شکریہ آدھا کروں گی اپنے حلقے کے عوام کا جنہوں نے ہمیں منڈیٹ دیا اور میں اس فورم سے جناب ڈیپنی سپیکر صاحب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے معافی مانگوں گی سب سے اگر میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو آپ سے بھی خصوصاً ڈیپنی سپیکر صاحب میری حلقے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈیپنی سپیکر صاحب کے ساتھ بہت لڑتی ہیں لیکن میں آپ کے شکریہ آدھا کرنے ہوں آپ نے بڑا سینہ رکھا اور ہم سب کو برداشت کیا تو میں بہت شکریہ آدھا کروں گی آپ سب سے معافی بھی چاہوں گی اور اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ ہم تو مٹ جائیں گے مگر اے ارز وطن ہم تو مٹ جائیں گے مگر اے ارز وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات جی آمرہ خان